لڑکیوں کا اغواب تاوان ورحنہ تشدد تارگٹ کلنگ اور پھتا خوری سریعام کی ٹیم نے جان پر کھیل کر جالی ڈی ایس پی اور اس کی ٹیم کے شلاف ثبوت حاصل کیے فینجلز نے جان لگا کر کارک روائی کی نتیجہ اس ہفتے کے سریعام میں موسیقی جندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور زلت کا فیصلہ کرنے والی ذات پاک پروردگار کی ذات ہے کامیابی سے نوازنے اور ناکامی سے دوچار کرنے کا اختیار بھی اسی رب العزت کے پاس ہے اور وہی مالک الملک ذات انسان سے ایسے ایسے کام لیتی ہے جس کا تصور انسان کبھی خود بھی نہیں کر سکتا آج کا پروگرام رب کائنات پر سریعام کی ٹیم کے اسی کامل ایمان اور یقین محکم کا مظہر ہے آج کے پروگرام میں سریعام کی ٹیم نے صرف لفظوں کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت میں موت کے موں سے حقائق اکھتے کی ہیں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنوط حاصل کیے ہیں اور موت سے ٹکر لے کر لوگوں میں موت پانٹنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے آپ آج کا پروگرام دیکھیں گے تب ہی آپ کو انتاظہ ہوگا کہ لفظ موت کس طرح سے حقیقت بن کر اس سارے پروگرام کے دوران سریعام کی ٹیم کے سامنے کھڑا رہا اور سریعام کی ٹیم بھرپور استقامت سے اس کے سامنے سینہ سفر رہے ہیں آج کا پروگرام ایک قاتل صفاق جالی ڈی ایس پی اور اس کی ٹیم کے ایسے ایسے بھیانک جرائم کا پردہ فاش کرے گا جنہیں جان کر انسانیت کام ہوتھے گی ایسا ظلم ایسی بربریت کہ انسان کی روح تڑک ہوتے ہیں ایسی صفاقیت ایسی درندگی ان کے زندگی برس کرنے جائے گا نیا بیوی کو ان کے چھ سال کے بچے سمیت اقوا کر کے لانا اور پھر اس معصوم کے سامنے ان دونوں کو برہنا کر کے تشدد کا نشانہ بنانا اور پھر شوہر سے کہنا کہ اب وہ جتنے پیسے لا سکتا ہے لائے ورنہ اس کی بیوی اور بچے کی خیر نہیں لڑکیوں کو اقوا کر کے ان پر برہنا تشدد کی ویڈیو بنانا اور پھر ان کے برساں سے بھی دعوان طلب کرنا اقوا کی وارداتوں کے دوران انتھا گھن فائرنگ بے گناہوں کا قتل زخمیوں کو زخموں سے چور برنے کے لیے چھوڑ دینا مطلوبہ رقم سے کم ملنے پر مقویوں کو چلتی گاڑیوں سے دھکے دے دینا اقوا کے دوران اجتماعی زیادتیاں فیکٹریوں کارخانوں گھروں اور انٹوں پر تھاوے مار بیٹ بھتے کی حصولی ٹارگٹ کلنگ اور نہ جانے کیا کیا آج کے سریعام میں اس جالی ڈی ایس پی اور اس کی جالی پولیس پارٹی کے ان سب بھیانت گناہوں کے ویڈیو ثبوت پیش کیے جائیں گے وہ ویڈیو ثبوت جو نشر کرنے کے قابل ہوں گے اور یقین کیجئے ہم اب بھی ورطہ حیرت میں ہیں کہ رب زلجلال نے ان لرزا خیز ثبوتوں تک پہنچنے کے لیے سریعام کی ٹین کے کیسے کیسے ذریعے اور کیسے کیسے فسیلے بنائے اور پھر وہ حمد اتا کی کہ ہم اس ظلم اور بربریت کے این درمیان میں رہتے ہوئے ان سب جگرچیر دینے والے مناظر کو ریکارڈ کرسکیں اور آخرے کار ان قاتل درندوں کے انجام کے لیے بھی سریعام کی ٹین کو ہی منتخب کیا سریعام کی ٹین کی چالی ڈی ایس پی تک پہنچنے کی کہانی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپی ہے آج سے تقریباً نو مہینے پہلے نیو کراچی میں ایک مشہور فہاشی کے اٹھے پر ایک میڈیا ٹین نے چھاپا مارا اس میڈیا ٹین کا مقصد یہ تھا کہ فہاشی کا عددہ چلانے والی بدنامے زمانہ آنٹی شبنم سے درا دھمکا کر کچھ رقم وصول کی جائے لیکن وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ چوروں کو مور پڑ گئے آنٹی شبنم نے درنے کی بجائے فون کر کے ایک جالی ڈی ایس پی اور پولیس کی بردیوں میں ملبوس اس کی ٹین کو بلالیا اس جالی ڈی ایس پی نے اس میڈیا ٹین کے نمائندوں کو اسلحے کے زور پر بترین تشدد کا نشانہ بنایا اور صرف یہی نہیں اس پوری ٹین کو برہنا کر کے ان کی ریکارڈنگ بھی کی اب یہ میڈیا والے بھلا کس مو سے اس جالی ڈی ایس پی کے خلاف کارروائی کرواتے اس کے باوجود انہوں نے کچھ ہاتھ پاؤں مارے اور بڑی مشکل سے اف آئی آر درج کرواتی لیکن آنٹی شبنم کے فہاشی کے اٹے سے بڑے بڑے لوگ مستفید ہوتے تھے سو آخرے کار میڈیا ٹین والوں کو جالی ڈی ایس پی اور اس کی ٹین سے صلحہ کرنا پڑی یہ انکشاف تو بعد میں ہوا کہ خود کو ڈی ایس پی ظاہر کرنے والا وجیہ الدین اصل میں آنٹی شبنم کا بیٹا ہے صلحہ کے بعد جالی ڈی ایس پی وجیہ نے میڈیا ٹین والوں سے کہا کہ آپ اور ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں میں پولیس کی وردی میں لوگوں کو تاوان کے لیے اغوا کرتا ہوں مختلف ٹیکٹیوں کار خانوں فہاشی کے اڈوں جوے خانوں اور شراب خانوں سے بھتہ وصول کرتا ہوں لیکن اگر تم لوگ بھی میرے ساتھ مل جاؤ تو ہم میڈیا اور پولیس بن کر زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور وہ بھی زیادہ محفوظ طریقے سے جو جالی پولیس سے نہیں جرے گا وہ میڈیا سے ضرور در جائے گا جو اسلحے سے خوف نہیں کھائے گا وہ کیمرے سے گھبرا جائے گا اور جو شاید مقدمات کا سامنا کرنے کو تیار ہو وہ ٹی وی پر آنے اور بدنام ہونے سے بچنے کے لیے پیسے ضرور دے دے گا اور ویسے بھی کچھ غلط جگوں کی انفرمیشن ڈی ایس پی اور اس کی ٹیم کے پاس ہوگی اور کچھ اڈوں کی اطلاع میڈیا ٹیم کے پاس سو دونوں مل کر زیادہ سے زیادہ لوگوں پر ہاتھ صاف کر سکیں گے لیکن میڈیا ٹیم کے جالی ڈائریکٹر کے دل سے ڈی ایس پی کے فہشیانہ تشدد کا دکھ ابھی گیا نہیں تھا اس نے جالی ڈی ایس پی کی پیشکش خبول تو کر لی لیکن ساتھ ہی سریعام کی ٹیم سے بھی راویتہ کیا اس کا کہنا تھا کہ اس نے ڈی ایس پی سے اپنی ہڈیاں توڑوا کر اور برہنہ ہونے کی ذلت برداشت کر کے اپنے کیے کی سزا پھولتی ہے اب میں بلیک بیلنگ اور بھتہ خوری سے تائب ہونا چاہتا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ ڈی ایس پی اپنے انجام کو پہنچے ڈی ایس پی کے جرائم کی جو فہرست اس شخص نے بتائی وہ دل دہلا دینے والی تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے خود اس جالی ڈی ایس پی کے خلاف ثبوت اکھٹے کرنے کا فیصلہ کیا ہم نے اس سے کہا کہ وہ ڈی ایس پی وجیح سے کہے کہ میری ٹیم کے باقی لوگ تو مار پڑنے کے بعد سے گھبرا گئے ہیں لیکن میں کچھ نئے لوگوں کو جانتا ہوں جو اینکر اور کیمرامین بن کر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں وہ جالی اینکر اور اصلی کیمرامین اس کے کالے کردوتوں کو ریکارڈ کر سکیں لیکن وہ سفاق شخص جو چھوٹی چھوٹی بات پر گولی چلانے سے دریکھ نہیں کرتا تھا جو نہ جانے اقوا برائے دعوان کی کتنی وارداتوں میں ملپس تھا جو نہ جانے کتنی عورتوں سے زیادتی کر چکا تھا اور نہ جانے کتنے افراد کو موت کے گھاٹ ہتار چکا تھا اس کے ساتھ رہ کر اس کے خلاف ثبوت اکھٹے کرنا ہماری ٹیم کے لیے شاید اب تک کا سب سے بڑا رسک تھا تھوڑا سا شک گزرنے پر وہ کسی بھی لمحے اپنی گولیوں کا رخ ہمارے نمائندوں کی جانب کر سکتا تھا جیسا کہ اس نے ہمارے نمائندوں کی سامنے ایک لڑکی پر گولیوں کی بوچھار کرتی تھی